موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید مطی الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز سلاب کے بعد سواد کے علاقہ بہرین میں سورتحال انتہائی تشویش ناک لوگ حکومت کی طرف سے امداد کے علانات کے باوجود امداد نہ ملنے پر مایوز لوگ اپنی مدد آپ کے طے سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کر رہے ہیں جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے بہرین میں موجود پاکستان کے معروف اداکار ادنان جلانی اور ان کی اہلیہ نیہا ادنان جلانی نے ایم ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کو سلاب متاثرین کی حالتے زار دے کر دکھ ہوا اور عرباب اختیار سے سلاب متاثرین کی مدد کی اپیل کی اور مخیر حضرات سے گزارش کی کہ وہ کسی کے ہاتھوں مدد بیجنے کی بجائے خود متاثرہ علاقوں میں آ کر لوگوں کی مدد کریں مزید تفصیل جانتے ہیں بہرین میں موجود اپنے نمائندہ زہیر علی شاہ سے جی زہیر بہرین کے علاقے میں سلاب نے جو تباہی بچا دیا وہ اس جگہ موجود ہوں ابھی بھی وہ جو ہوتل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں کے تباہی تباہی نظر آ رہے ہیں ایک طرف یہاں کئی لوگوں کے کافی مشکلات بھی ہو رہے ہیں کافی لوگوں کے بتاثر ہو رہے ہیں یہاں کے میں سب نے جاتا ہوں بہرین فول کے بحالے آرمی چیف کا کورکمنڈر کا بھی انجینئر خیل تصمیم پیش کیا جا رہے ہیں لیکن یہاں کا یہ دیکھنے میں کوئی انتظمیہ آنا صرف یہاں آرمی کام کا کراڈر یہاں پیش نظر آ رہے ہیں اور دوسرے تو یہاں کامیزیس کے لوگ کے ہیں یہاں کا کچھ مریض لوگ آ رہے ہیں کافی لوگوں کا یہاں متصف دیکھنے میں آ رہے ہیں یہاں کا شہریوں کے لئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسرے لوگوڑ ہے ٹویزم میں صرف جبار کے سار یہاں گرینے کے جگہ نہیں ہے لوگ فریانے کر رہے ہیں لیکن کس گھر میں ہم گیا تو وہاں نہ کھانا نہ پینا پیش رہے موجود ہیں بہرین کے لقم موجود ہیں یہاں کیسی حالات دیکھ رہے ہیں صرف اس وقت سب سے تو پہلے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ادنان جلانی کا یعنی میری طرف صاحب سلام پیشو خدمت ہیں میرے ساتھ میرے بہت پیارے دوست بہت پیارے بھائی ارباق سخ کی جان بھائی یہ موجود ہیں اویس بخاری صاحب موجود ہیں یہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں اور آج کے لیے بہت عرصے کے دوست ہیں میرے میرے ان سے بات نہیں ہم لوگ میں آیا تھا نجی دورے پہ کچھ شیٹنگز بھی دی تو انہوں نے کہا یار ادنان آؤ تو صحیح تو میں نے کہا یار آتا ہوں پہلے میں حمد کر کے یہ آئے پہلے ڈرہ ہوا تھا سہمہ ہوا تھا لیکن یہاں جب آیا ہوں تو افسوس بھی ہوا ہے اور دو چیزیں ہوں ہی میرے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ناگہانی تھی جو اللہ کی طرف سے آنی تھی وہ آگے چل گئی چلی گئی اور ٹیل بھی گئی الحمدللہ اب جو اصل مددہ جو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہنا چاہتا ہوں جو درخواست تھے آپ سے اور یہ پیغام یہ میری درخواست ارباب اقتدار کے پی کے اور یہاں کے جو وزیرِ اللہ صاحب ان سے بڑی ہاتھ جور کی گزارش ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان ٹورزم جو ہے ہمارے ملک کی ایک پہچان آپ وزیرِ اللہ ہیں آپ کو اللہ نے منصب دیا ہے اللہ نے آپ کو ایک جگہ دیا ہے اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے پانی کتنا اور یہ سر کے ٹوٹی ہوئی ہیں یہ سب لوگ سارا کام جو ہے اپنی مدد آپ کے قہد کر رہے ہیں صرف یہاں یہ بھی دیکھنے آرہے کہ دیچے سے جو پان ڈا رہے ہیں اداعت آرہے ہیں یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم فریاد ہی سن رہے ہیں جیسے ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ لہنگوں کے لئے ہیں آپ کیسے ان کو ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا دیکھیں جی کوشش یہ کریں کہ میں اس بات کا اینی شاہد گوا ہوں کہ میں پورا سواد کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اور یہاں بہرین تک پہنچا ہوں مطلب لاہور سے شروع ہوا پر اسلام آباد اسلام آباد سے پر مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا اب میں یہاں پہنچا ہوں تو یہاں درنے کی کوئی بات نہیں ہے میری گزارش جو لوگ راشن اجناس ٹینٹ یہ جو بھی انداد کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کی کوشش کریں کہ خود سے آئیں لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں ایک چیز میں نے نوٹ کر لی ہے کہ یہاں پہ سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے ایسی طریقے سے بلکل نہیں پہنچ پا رہا ہے یہاں سلاب نے تبائی بچا دیا خوشی یہاں ختم ہو چکے دہرین میں بلکل جی اسلام علیکم سب سے پہلے یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ خود دیکھیں یہاں کے حالات و واقعات کیا ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں پنجاب رہنے والے دوسری شہروں میں رہنے والے لوگ گھبرا رہے تھے پریشان ہو رہے تھے کہ سلاب آیا ہے اور پتہ نہیں تباہ کاری ہوئی ہے کیا سلسلہ کیا نہیں تو ہم لوگ پرسنل اسی لئے وزٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جا کر دیکھیں اور یہاں آکر آپ یقین کریں کہ خوشی اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا نورڈن ایریا سے پورا اتنا خوبصورت ہے یہاں کا پانی یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں ہمارا پورا ملک اتنا خوبصورت ہے کہ سوڈزلنگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی حالات ہیں سلاب کے بعد جو تباہ کاری ہوئی ہے یہاں پر وہ تو خیر اللہ کی مرضی ہے لیکن پھر بھی بچت ہو گئی ہے اور ہم لوگ پرسنلی اس لئے یہاں پر وزٹ کرنے آئے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی گورنمنٹ لیول کے لوگ ہیں ہماری حکومت سے درخواست ہے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز ذرا غور و فکر کیجئے اپنے ملک پر تھوڑی توجہ دیں اور پلیز یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ امداد کی چیزیں پہنچائی جائیں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے ہلپ آؤٹ کیا ہے پاکستان کو بہت امداد آئی ہے لیکن یہاں تک ابھی مجھے تو پرسنلی دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آ رہی ویڈیو ریسپیکٹ اور ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی انگا پاکستانی ہمیں ان کی ہلپ کرنی ہے ان کی مدد کرنی ہے ان کی آواز بننا ہے ہمیں اور شاید اللہ نے ہمیں اسی لئے یہاں بھیج ہے کہ ہم لوگ ان کی آواز بن سکیں پرسنلی ہم خود یہاں ایکسپیرینس آ کر کر سکیں کیونکہ آپ لوگ کو پتے کہ سوشل میڈیا ہے لوگ بنا رہے ہیں ویڈیوز وغیرہ آپ ان پر کچھ ٹرس کر سکتے ہیں اور ویڈیو ریسپیکٹ کچھ نہیں کر سکتے تو ادوک اس بات کا ہوئے کہ یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحر یہاں پر چیزیں کر رہے ہیں حکومتی کوئی امداد ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی نظر نہیں آ رہی آپ نے کہا کہ یہاں خوشتاتی برام ختم ہو گیا آپ نے کہاں سے آیا اور کہاں جائیں گے اسی وقت کالام آپ نے دیکھا ہوگا کالام کہ یہ خوشی لوگ گرمی میں یہاں روٹ آنے تاتے ہیں بلکل بلکل میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو مطلب آپ کا ٹوریزم جو ہے وہ اتنا زبردست ہے پاکستان میں لوگ اتنا آتے ہیں یہاں پر اور اب لوگ خوف کے مارے نہیں آ رہے ہیں میرے جو ریلیٹیو ہیں میرے جو فیملی فرینڈز ہیں ایون وہ مجھے کانٹیک کر کے پوچھیں یار آپ لوگ خیریت سے وہاں پر اتنے حالات خراب ہیں اور اتنا ڈیمیج ہے وہاں آپ کیسے پہنچے ہو تمہیں سب کو باقاعدہ ساسر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہی ہوں اپنے سوشل میڈیا پر کہ یار دیکھو یہاں پر بے شک آگے جا کر جتنا جائیں گے ڈیمیج ہے بٹ اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں بہتر ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کافی ہر تک لوگوں نے چیزیں بہتر کر لی ہیں اور کر رہے ہیں تو آپ کے کیا امید ہیں یہاں کے لوگ کیا کہیں گی جو نہیں کیا اللہ حکام سے کیا آپ اس لاتے ہیں یہاں کے مطسین کیا ان کو کوئی راشین مر رہے ہیں کوئی عطا میر رہے ہیں سر ابھی تک ہمارا سی ام صاحب ہے وہ تو میں یہ سمجھتا وہ تو ہمارا بڑوسی ہے ادھر مٹا سے ایک گھنٹے کا راستہ ہے یہاں اور مٹا کے درمیان ابھی تک اس نے اپنا نمائندہ نہیں بیجا خود نہیں آیا ہمارا ایم پی اے فوکل پرسنٹ کو چیف منسٹر میا شرف عدالی صاحب ہمارا ایم اے ہمارا چیئرمنٹ سب پی ٹی آئی کے ہیں اور یہاں پہ کسی نے بھی دورہ نہیں کیا ابھی تک کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا ہے اور یہ جو راشن کی بات آپ نے کی راشن یہاں پہ بلکل نہیں آیا ہے گورمنٹ کی طرف سے سبائی گورمنٹ کی طرف سے بھی اور وفاقی گورمنٹ کی طرف سے بھی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مرینہ ہوتل ہمارے پاس رینڈ پہ لیا اور جب سیلاب آیا تو ہوتل تباہ ہو گیا یہ حالت ہو گئی ہے سارے بازار کیلو کے کروڑوں روپے امسان ہو گیا اور سیلاب کے ٹائم پہ تو یہ ہوا جب پانی زیادہ ہو رہا تھا تو ہم لوگ یہی پہ تھے ہمیں پتہ چل گیا ہم نے جو سامان وغیرہ دوسرے منزل پہ ہم لوگ لے گئے تھے اور جب رات کے وقت اتنا بجے کے ٹائم پہ اتنا وہ نہیں تھا پانی نہیں تھا اس کے بعد جو رات پہ دو بجے ہم اٹھے تو ہمیں اطلاع ملی کہ پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تیسرے منزل پہ پہنچ گیا ابھی ہماری جو سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کیمرہ میں اگر دکھائے سکتا ہے یہ بیسمنٹ فلور جو ہے یہ بلکل غائب ہے یہاں سارے پتر اور کشڑ اور یہ چیزیں آپ کا جیسے اطلاع ملائیں تو آپ نے وہ یہاں سے باگ نے کوشی کہا اس نے کوئی ٹویزنٹ ہے کوئی جس پتے وہ تھا جس پتے جی بلکل ہمارے ساتھ میمان بھی تھے ٹوریس ہمارے ساتھ تھے جب ہمیں پتہ چلا کہ پانی زیادہ ہو رہا ہے پہلے ٹائم پہ مطلب چار پانی بجے کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے جی جی دن کو تین چار بجے کے بعد یہ چیز شروع ہوئی تھی مطلب چار بجے کے ٹائم پہ پانی زیادہ ہونے لگا تو اس سے پہلے پہلے ہم نے جو ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے ان کو سیکیور کیا تھا ہم لوگ اپنے گھروں پہ اپنے حجروں پہ لئے گئے تھے ان لوگوں کو جی بہت شکریہ تھا میرا نام ہے میں کنٹیکٹر ہوں میں کراچی میں بھی کام کرتا ہوں اسلامباد میں بھی کرتا ہوں یہ بیرین میں مرینہ میرا ہوتل ہے جو آپ نے خود دیکھا ہوا کہ کیا حال ہے یعنی میں گیا تکچیس آلات میں تھا اب آیا تو مجھے پہچاند نہیں ہے کہ ہوتل وہی ہے کہ کیا کون سا ہے اب اسے سے انتازہ لگا ہے چھتالیس کمرو پہ مشتبل ہوتل تھا اب جا کر کہ اس کی مٹھی ہم بھی اندر سے نکال نہیں سکتے اس میں کیا رہ گیا اب یہ آلات ہے یہ بہرین میں ایک ایسا پینڈ تھا کہ یہاں پہ سیاہ آ کر کے ذرا خوشی محسوس کر کے جاتے تھے اب دیکھو اس کی حالات سامنے اب اس کے کیا ہے آپ ایک ہوتل کا مالک بھی ہے کتنے نقصان ہوئے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پہ میری خیال کے مطابق جو ہوتلنگ کی یا ارگر کی جو آبادی ہے نا یہ کوئی عربوں کی حساب میں کچھ نہیں رہا ہے مطلب اب دوبارہ بناو کس شکل میں کیسی بناو یعنی اب یہ دریا اور روٹ ایک ہو گیا اب گورنمنٹ کہتا ہے کہ آپ دو سو فوٹ دریا کے کنارے پہ آبادی نہ کرنا یہ دریا ہے اس سے دو سو فوٹ اس طرح دو سو فوٹ اس طرح اب دو سو فوٹ تمہیں ادھر لگا دو کہاں پہنچ گیا یہ گاؤں تو ختم ہو گیا بگر اس کی کوئی قانون کوئی طریقہ کار کوئی نقشہ ہوتا ہے اسی پہ بلیم کرتا ہے کہ آپ دو سو فوٹ پہ گورنمنٹ خود روڑ بناتا ہے دو سو فوٹ پہ گورنمنٹ نے خود ڈیم بل اب لوہوں سے آیا یہاں کیا دیکھ رہے اس حالات جو سلاب نے تباہی بچا دیا ہے آپ نے تعریف کرتا ہے ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ یہاں پہ کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے اور لوگوں کے گھر بھی ٹوٹ گئے ہیں اور پانی نے بہت زیادہ تباہی بچا ہی ہے اور لوگ بہت پریشان بھی ہیں ابھی ہمیں گاؤں میں گئے تھے وہاں پہ تقریباً تیس گھر ایک سائٹ سی سارے گھر جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں ٹوٹ چکے ہیں کچھ لوگوں کے عادے بچ گئے ہیں اور پیسے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے باس بڑے پریشان ہیں سو جی لیچے سے جو فونڈ آ رہی ہے وہ کہاں جا رہے ہیں آپ کیسے سمجھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں آج دیکھیں کیمپ لگا رہے ہیں کچھ نہیں چاڑی ہیں لاہور کے بار کرتا ہوں اسلامبار کے بار کرتا ہوں لیکن انٹیوٹیز کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمپ سوگرہ لگے ہمیں ہیں لیکن ہم نے خود کرنا تھا آگے کہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ ہم کسی کی امداد خود کرنے جائے تو پرسنلی اسی لیے آئے ہیں باقی ہمیں اس کے بارے میں مجھے تو ایڈیا نہیں ہے کہ امداد کے ساتھ تک یہاں پہنچی جہاں میں گیا ہوں وہاں نہیں پہنچی آپ اپنے ہم کو میں دیکھا ہے کھلے اسمان کے طرف لوگ بیٹھے ہیں پریاد بھی کر رہے ہیں اسی حال اللہ وقت ہم سے کیا آپ یہ لائے سے کیسے ان کو مدد کرنے چاہیے ہیں جیسے ہم نے کیا خود آئے ہیں اسی طرح اپنی ٹیمز کو بیجھیں آپ امدادی کیمپ لوگ آگے ہفتہ ہفتہ سمان اکٹھا کرنے سے اچھا ہے کہ یہاں آگے فوری طور پر کی نیٹ کو پوری کیا جائے تاکہ ہر بندے کا معاملہ ایک ایک گھنٹہ بھی نہیں گزر رہا اور دنوں کی بات تو پھر بڑی دور چلی جاتی ہے یہ تو فوری فوری آگے کرنے والا ہے آپ کیا کہیں گے آپ کا چہرہ خود دکھا رہا ہے اینی سے گئے آپ اپنی نام بتائیں یہاں کے بہری میں آج سکھ موجود ہیں یہاں کے لوگ درمیان دل درکن کے لوگ یہاں کا سبھی مشکلات یہاں رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہے مالی طور پر نقصان ان کا بہت زیادہ ہوگا ہے کیونکہ یہ بھاڑی علاقہ ہے یہاں پر کاروبار بھی نہیں ہے یہ سب لوگ جو ہیں شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں جس کی ویسے بہت زیادہ پریشانی ہے اب وہ کاروبار اپنا چھوڑ کے ڈیوٹی چھوڑ کے نوکری چھوڑ کے یہاں پر آیاں واپس کے اپنے گھر کو سٹیبل کیا جائے جو ان کا نقصان ہو گیا اپنے گھر کو سکتے ہیں اپنے ساتھ اتنی سکت نہیں ہے ان میں اتنی انکم نہیں ہے ان کے پیسے نہیں ہیں ان کے ان کے بچے ہیں ان میں بی بی بچے ہیں سارے گھر والے ہیں تو ان کو ٹیک آور کرنے کے لیے یہاں پر آیاں کہ کچھ آگے وہاں پر اپنے گھر کو سٹیبل کیا جائے ان کو بنایا جائے گھروں کو لیکن مالی طور پر اتنے پریشان ہیں کہ وہ اپنے گھر کو نہیں بنا سکتے مزدوری جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے یہاں پر لیبر کا کام زیادہ ہے تو لوگ داہت پردہ ہر بندہ پریشان ہے اپنی مدد آپ کے داحت کر رہا ہے یہ تو حکومت کے لیول پر چاہیے کے پی کے حکومت کو چاہیے علاقے والے ایم پی ایم اینوں کو چاہیے کہ یہاں پر آکے اپنے الیکشن ہوتی ہے الیکشن ہوتی ہے الیکشن ہوتی ہے پھر الیکشن ہوتی ہے ہر گھر میں جاتے ہیں پہاڑوں پہ بھی جاتے ہیں